امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو آج کی ریسپی جو ہے جنب آپ کو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ کو پسند آئے تو میری یہ ہلکی سی کوشش چھوٹی سی کوشش ہویا اگر آپ کو پسند ہے تو پلیز میری حضرت افضائی کے لیے سبسکرائب ضرور کریں میری اس ویڈیو کو آج کی ریسپی جو ہے ج آلو پالک بنانے جا رہا ہوں آلو پالک جو ہے میرے پاس ابھی اس وقت تقریباً آلو اور پالک ملا کے تقریباً کوئی تین چار کلو سامان ہوگا ٹھیک ہے جی تو ہمیشہ کی طرح یہ دیکھیں میں پہلے سے جو ہے نا اپنا یہ میٹیریل جو ہے تیار کر کے رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی حلدی میرچ زیرہ پاورڈر بغیرہ جو ہے اگر مسالہ پاورڈر بغیرہ جو ہے اور سارا کچھ ویڈیو کو پلیز انڈ تک دیکھیں ٹھیک ہے جی انڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ تو چلتے ہیں ابھی دیکھیں میں نے پیاز جو ہے چولے پر چڑھا دی ہیں جیسے ہمارے جو پیاز ریڈی ہوں گے براؤن ہوں گے تو انشاءاللہ پھر اگلا نیکسٹ سٹپ جو ہے کو لیں گے انشاءاللہ اچھا جی یہ دیکھیں جی ہمارے پیاز جو ہے براؤن ہو چکے ہیں آپ کہیں گے آج مولوی صاحب کیا اتنے خوش لگ رہے ہیں بس ایسے ہی دل کر کے تھوڑ پیاز جو ہے ہمارے یہ براؤن ہو چکے ہیں تو ابھی جو ہے نا ہم اس میں ڈالیں گے یہ ٹماٹر لیسن ادرک سبز مرچ ریڈ مرچ حلدی گرم مسالہ پاورڈر وغیرہ ٹھیک ہے یہ تھوڑا تھوڑا مسالہ میں ڈالتا ہوں کیونکہ یہ سبزی زیادہ ہوتی ہے اس لئے جو ہے نا میرے پاس جو میٹیریل ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے جو ہے نا اس میں تھوڑی سی زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں جو نا یہ سبز مرچ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ زیادہ لیکن ساتھ میں تھوڑی سی نا پچھلے دنوں ایک دو دوست نے کہا کہ یہ تھوڑا کلر کے لیے آپ ریڈ بھی ڈالا کریں تو پھر یہ نا تھوڑا کلر کے لیے ریڈ بھی ڈالتے ہیں یہ دیکھیں زیادہ زیادہ ویسے جو نا اور یہ باریک سبز مرچ ہے یہ دیکھیں یہ بہت کڑوی ہوتی ہے انڈین جو ہوتی ہے مرچ اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ دیکھیں مسالہ جو ہے وہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی ٹماتر وغیرہ جو گال چکے ہیں مکس ہو چکے ہیں بلکل تو ابھی میں اس میں ڈالوں گا پالک جو میں نے دھو کے ڈین ہونے کے لیے یہ رکھی ہوئی ہے چھنے میں ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ریسپی جو بناتے ہوئی ہے یہ کھانا بناتے ہوئے میں آپ کو جو کوئنٹیٹی جو ہے بتاتا نہیں ہوں کیونکہ یہ ہوتل سٹائل جب میں کہتا ہوں تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ریسپی میں تو چمچوں کے حساب سے ڈالی جاتی ہے نا بھی مسالہ جات جتنے بھی مسالے بغیرہ ہیں ٹھیک ہے جی تو مجھے ڈھکنوں کے حساب سے ڈالنی پڑتی ہے ڈھکن بھر بھر کے تو اس لیے جو ہے نا پھر میں وہ پرفیکٹ جو نہیں بتا سکتا آپ کو ٹھیک ہے جی ابھی اس کو اچھی طرح سے میکس کر کے ڈھکیں گے الکی آنچ کے اوپر تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اچھا جی یہ دیکھیں پالک جو ہے ہماری وہ تقریبا جو ہے نا گال چکی ہے ابھی اس میں پانی تھوڑا سا باقی ہے یہ پانی کو خوشک کریں گے پھر اس کو گھی میں جو ہے نا وہ بھونیں گے تھوڑی دیر کے لیے لیکن میں ابھی اس میں آلو ڈالوں گا میں چاہتا ہوں کہ اسی پانی میں جو ہے نا یہ ہمارے آلو گال جو ہے میں پھر دوبارہ دونوں چیزیں اکٹھی بھون کے تیار کر لوں ٹھیک ہے جی تو ابھی میں اس میں ڈالوں گا آلو ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ آلو ہے تقریباً دو کلو کے قریب ہوں گے یہ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو انگریڈینٹس ہیں جو مسالہ وغیرہ ہے وہ کیوں نہیں بتاتا کہ اتنے چمچ اور اتنے چمچ ابھی یہ دیکھیں یہ آنڈی جو ہے یہ فول ہو چکی ہے ہماری ٹھیک ہے جی تو اسی لیے میں ہوتل سٹائل کہتا ہوں اس کو تو اب اس پانی میں جو ہے نا یہ جب تک پانی خوشک ہوتا ہمارے آلو بھی تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ جی تو یہ دیکھیں کیا خیال ہے ہوتل سٹائل جو ہے وہ تیار نہیں ہوئی میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی مزے کی جو سبلی جو تیار ہوئی آلو پالک ایک شیئر ضرور لائک ضرور بنتا ہے ٹھیک ہے جی لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی خدا حافظ محل 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 محل